بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ ایک دفعہ پھر پریکٹیکل نوٹ بورٹ آف فیزکس کلاس نائنٹ کی دوبارہ بنانے لگا ہوں کیونکہ پہلی جو میں نے ویڈیو بنایا ہے ایک تو پریکٹیکل کام ہے اور دوسرا اس میں ڈیٹا کمپلیٹ نہیں تھا تو اس لئے یہ اس کو دوبارہ اپ ڈیٹ کر کے بنا رہا ہوں حمید ہے آپ کو پسند آئے گی چلتے ہیں فاسٹ ایکسپیریمنٹ پر یہ ایکسپیریمنٹ نمبر ون to measure the area of cross section by measuring diameter of a solid cylinder with ورنیر کیلپر apparatus, procedure اور یہ اس کی ڈائیگرام آگے جی ورنیر کی کس ٹوڈنٹ نیکس پیچ پہ چلیں گے باقی پریکٹیکل کمپلیٹ کریں گے لازم پریکاشن دیں اور یہ اس کی آگے جی observation بہت باریک لکھا ہوا ہے پھر میں موبائل کریم کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آسکے پھر بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم آگ رہی ہے تو ویڈیو یہاں پہ پوسٹ کر کے آپ اچھی طرح تسلی سے دیکھ سکتے ہیں نیکس پہ چائیں گے جی ایکسپیریمنٹ نمبر پھر پھر کلے جی پھر کھے پھر اکاں پھر 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 کھا ہوں آپ نے بھی سیم اسی طرح رائٹ کا لینا ہے یہ اس کا لاسٹ کلیٹ ہے نیسٹ پیچ پہ جائیں گے جی ایکسپیریمنٹ نمبر تھری اپریٹیس پروسیجر اور یہ اس کی ڈائیگرام اس کے سامنے ڈراہ کر دی ہے نیسٹ پیچ پہ جائیں گے باقی کمپلیٹ کریں گے اور یہ چیز آگئی جی ایبزرویشن اچھی طرح سٹوڈینٹ دیکھ لیں تسلیق کے ساتھ اور سیم اس کی اپنے پاس کافی کر لیں بہت اچھی کالکلیشن اور ڈیٹا دیا ہوئے آپ کو امید کرتا ہوں کسی قسم کی کئی پرابلم نہیں ہوگی تو جی تو جیر سٹوڈینٹ اب آگئی ایکسپیریمنٹ نمبر فور پہ تو فینڈ دی ایکسپیریمنٹ نمبر فور پہ رولنگ ڈاؤن اینگل آئیرن بای ڈرائنگ آ گراف بیتوین ٹو ایس اینڈ تی سکیر اپریٹیس پروسیجر اور یہ اس کی ڈائیگرام ایسے دیکھ لیں چیک کر لیں کیوں کیا جی نیکسپیچ پر چلیں گے باکی کپیریمنٹ اور پیکاشن اور یہ اس کی آگئی یہ اصل چیز ابزرویشن کیمرا کریپ کر رہوں اچھی طرح دیکھ لیں نیکسپیچ پر چلیں گے یہ باکی کمپلیٹ کیا اب آگئے ہیں جی ایکسپیریمنٹ نمبر فائیو یہ جی تو فائنڈ دا ویلیو آف جی بائی فری فال میتھڈ اپریٹیس پروسیجر اور یہ اس کی ڈائیگرام سکر چلیں گے ایکسپیریمنٹ اور یہ اس کی آگیا جی ابزرویشن ڈیٹا وگیرہ پہلے یہ چیز دیکھ لیں پھر میں کیمرے کو گما لیتا اوکی سٹوڈین نیکچے جو ڈیٹا لکھا ہوئے وہ بھی آپ اچھی طرح دیکھ لیں تھرٹی فور پرسن لاسٹ میں ایکسپیریمنٹ نمبر سکس اور یہ اس کی آگیا جی ڈائیگرام کیسٹوڈین نیکس پیج پہ جائیں گے پرسیجر کمپلیٹ کریں گے اور یہ اس کا آگیا جی ابزرویشن اچھی طرح دیکھ لیں قریب کر لیتے ہیں جی اب نیکس پیج پہ جائیں گے پرکاشن کمپلیٹ کی اور یہ آگے اس کی ابزرویشن سیریل نمبر ساری چیزیں ڈیٹیل سے دی ہوئی ہیں اچھی طرح دیکھ لیں ریڈنگ بھی دیئے یہ ایرر آ رہے ہیں لاسٹ میں تھرٹی فور پرسن نیکس پیج پہ جائیں گے جی یہ آگیا جی ایکسپیریمنٹ نمبر سیون تو ویریفائی دا پرینسیپل آف مومنٹس بائی یوزنگ آم میٹر راڈ بیلنٹ آنے ویج اپریٹیس پروسیجور اور یہ اس کی ڈائیگہ ٹھیک ہے سٹوڈینٹ نیکس پیج پہ جلیں گے باقی کمپلیٹ کی اپلیکاشن لکھیں اور یہ آگے لاسٹ میں ابزرویشن اچھی طرح دیکھ لیں نیکس پیج پی جائیں گے جی ایکسپیریمنٹ نمبر ایٹ تو فائنڈ دا تینشن ان سٹرنگ بائی بیلسنگ میٹر راڈ ہان دا سٹینڈ اپریٹیس پروسیجور اور یہ اس کی ڈائیگرام اس طرح کار لیں گے آگے چلیں گے جی باقی کمپلیٹ کریں گے رائٹنگ اور یہ ایبزرویشن سٹینڈنگ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھا رہی ہوگی نیکس پیج پہ چلیں گے جی یہ ایکسپیریمنٹ نمبر نائن ایکسپیریمنٹ نمبر نمبر ایٹ چینڈنگی پرسیجور دائیگرام نیکس پیج پہ ایکسپیریمنٹ کمپلیٹ آپ مپری کاشن اور یہ چیز آگے جی ایبزرویشن اسی طرح دیکھ لیں سیم اسی طرح آپ نے رکھنے ہیں آگے چلیں گے ایکسپیریمنٹ نمبر ٹین to study the effect of the length of simple pendulum on time period and hence find g by calculation Procedure Next page بھی Diagram آگے جائیں گے جی Complete کریں گے اس کے بعد آگے جی Experiment No. 11 To prove the time period of single pendulum is independent of 1. Mass of pendulum and 2. Amplitude of the vibration Apparatist یہ اس کے observation اس کے سامنے والے پیج پہ آگے چلیں گے کمپلیٹ کریں گے Procedure, Precaution اور یہ چیز آگے جی اس کے observation آگے چلیں گے Experiment No. 12 To relationship between load and extension helical shipping by drawing a graph apparatus Procedure اور یہ آگے اس کے Diagram Next چاہیں گے Next page پہ Complete کریں گے اور یہ اس کے آگے جی Observation آگے چلتے ہیں Experiment No. 14 To find the density of liquid using 5 mili litre یا ml syringe Apparatist Procedure اور یہ syringe کی Diagram اور یہ آگے جی نیچے اس کے ساری Observation Next page پہ جائیں گے جی Experiment No. 15 To determine the value of G by Atwood Machine Apparatist Procedure Precaution اور یہ اس کے Diagram اور یہ last میں Observation اور یہ اس کا Data Observation آگی ٹھیک ہے student حمید کرتا ہوں آپ کو سمجھا رہی ہوگی اچھی طرح دیکھ لیں کیمرے کو مزید close کرتا ہوں باگیاں جی Experiment No. 16 To measure the force of limiting friction by rolling a roller on a horizontal plane apparatus procedure اور یہ اس کی Diagram کمپلیٹ ہوگیا جی یہ آگی اس کی Observation چی طرح دیکھ لیں کیمرہ close کر رہا تاکہ کوئی problem نہ ہو آگلی پیج بچائیں گے Experiment No. 15 To draw graph between temperature and time when ice is converted into water and then to stream by slow heating apparatus procedure front page پہ Diagram اور یہ باگی precautions اور یہ اس کا graph چی طرح دیکھ لیں آپ بھی چی طرح کر دیں تو جی تو student اب ہماری آج کی یہ ویڈیو complete ہوگی class 9 کی physics practical کی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر آپ ابھی تاکہ ہمارے چینل پہ نہیں ہمارے چینل سکرائب نہیں کیا تو کائنل اس کو سکرائب کر دیں اور باقی دوستوں کے ساتھ باقی student کے ساتھ پیش کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اب اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی educational ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت اللہ حافظ تک تک ویڈیو می یو تک تم تک 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 بیو ویڈیو 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 ایمی جیس